بسم اللہ الرحمن الرحیم پچیسمہ سپارہ اور سورة الزخرف اس کا یہ آخری رکوب ہے اس سے پہلے رکوب کی آخری جو آیت سی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اَلْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذِمْ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ أَدُوَّن اَخِلَّا خَلِيلٌ کی جمع ہے گہرِ دوست بڑی جن کے ساتھ دوستی ہے پیار ہے محبت ہے جن کے بغیر انسان کو چہنی آتا ہے جب تک ان کے پاس بیٹھیں نہیں جا کے گفتگو نہ کریں انسان کا دل مطمئنی ہوتا ہے ایسے گہرے دوست ہمارا وہ سب قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سب گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اِلَّا الْمُتَّقِينَ مگر جو متقین ہیں نیگ لوگ ہیں ان کی دوستیاں اس دن بھی قائم رہیں گی اور وہ برقرار رہیں گی اور وہ سود من دوں گی چنانچہ حضرت پیر کرمشاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے احادیث مبارکہ اس سلسلہ میں نکل کی ہیں فرماتے ہیں قیامت کے دن دن دنیا کے سارے بہیچارے یارانیں اور دوستیاں ختم ہو جائیں گی ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کے حصے کا عذاب بھی اس کے دوست پر مسلط کر دیا جائے اور ایک دوسرے سے بھاگنے کی کوشش کریں گے ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کریں گے لیکن وہ لوگ جو پرہیزگار تھے عمر بھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے ان کی دوستی اس روز بھی سلامت رہے گی چنانچہ حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ نے مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی ہے انا ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے قال قال تبارک و تعالیٰ اشارت فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال مجھے اپنے جلال کی قسم یعنی وہ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے صرف میری رضا کے لیے میری محبت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے یعنی کسی کے ساتھ کوئی اور رشتہ ناتا نہیں ہے بلکہ صرف اس لیے کہ کوئی نیک ہے متقی ہے پریزگار ہے نیکی کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے تھے فرمایا میں آج ان کو اپنے سائے یعنی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ تا فرماؤں گا آج میرے عرش کے علاوہ اور کوئی سائے نہیں ہے تو میں ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے آج جو نے جگہ تا فرماؤں گا جو صرف میری وجہ سے محبت کرتے تھے اور دوسری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر دو بندے وہ اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں لیکن رہتے بہت دور ہیں ایک مشرق میں ایک مغرب میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن جمع فرما دے گا اور فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہے جس سے تُو محبت کرتا تھا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دے گا تو ہم اللہ کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں حضرت غوث عاظم حضرت داتا گنج بکش حضرت خاجہ اجبیری حضرت مجدد الفثانی حضرت یہ سارے بزرگ جو ہیں ان سے ہم اللہ کی رضا کے لئے محبت کرتے ہیں اللہ کے پیارے اللہ کے ولی اور نیک متقی پریزگار ہونے کی وجہ سے ان سے ہم محبت کرتے ہیں تو یہ محبت انشاءاللہ قیامت کے دن قائم رہے گی اور اس دن بھی یہ سود ماند ہوگی فائدہ ماند ہوگی اس دن بھی یہ فائدہ دے گی تو فرمایا قیامت کے دن ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی نہ صرف دوستیاں ختم ہوں گی بلکہ گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے جس طرح کے گزشتہ درس میں میں نے یہ قرآن پاک کے دو جگہ سے یہ چیز بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المر کو اس دن آدمی بھاگے گا من اخیہ اپنے بھائی سے و امہی اور اپنی ماں سے و ابیہ باپ سے و صاحبتہی بیوی سے و بنیہ اولاد سے یہ جو سب سے قریبی رشتے ہیں سب سے پیارے ہیں بھائی ماں باپ بیوی اولاد ان سب سے انسان اس دن بھاگ رہا ہوگا نہ صرف بھاگ رہا ہوگا بلکہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورة المعارج فرمایا یا ود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ازم ببنی اس دن مجرم یہ چاہے گا کہ کاش کہ اس دن کے عذاب کے بدلے میں پکڑ دیا جائے اس کی اولاد کو و صاحبتی اس کی بیوی کو و آخیہ اس کے بھائی کو و فصیلت اہلتی توویہ اور اس کا قبیلہ جو اس کا محافظ ہے و من فی الارد جمین ساری دنیا کا مالہ دولت لے دیا جائے سم و یون جی ہے پھر اس کو نجات مل جائے یعنی مجھے چھوڑ دیا جائے ساری دنیا کا مال سارے رشتہ داروں کو عزیزوں کو سب کو پکڑ دیا جائے تو اس دن یہ عالم ہوگا تو فرمایا کہ گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے مکر متقین جو نیک بندے ہیں ان کی دوستی اس دن بھی قائم رہ گی اور ان کو حکم ہوگا یا عباد اے میرے پیارے بندوں لا خوف علیکم اليوم آج تم تم پر کوئی خوف نہیں ولا انتم تحزنون اور نہ تمہیں کوئی غم ہوگا اس دن اللہ کے ان پیارے بندوں کو کہا جائے گا آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تمہیں کوئی غم ہوگا اور یہ کون لوگ ہیں اللہ دینا آمنوا بے آیاتنا وکانوا مسلمین جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور مسلم تھے متی اور فرما بردار تھے ان متی اور فرما بردار لوگوں کو ان نیک بندوں کو حکم ہوگا کہ اے میرے بندوں تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم ہوگا ادخل جنت جنت میں داخل ہو جاؤ انتم تم وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں تُحْبَرُوا خوشی خوشی تم سب لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ یطافُ عَلَيْهِمْ بِسِحَافِمْ مِنْ زَحَبِمْ وَأَكْوَابِ گمائے جائیں گے ان پر سونے کے تھال اور سونے کے پیالے یعنی برطن جو ہوں گے جنت میں وہ سونے کے ہوں گے تھالیاں پلیٹیں اور گلاس سب کے سب وہ سونے کے ہوں گے یہاں علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ سونہ چاندی اس کا استعمال مرد کے لیے دنیا میں منع ہے کہ سونے کے زیورات یا چاندی کے زیورات عورتیں پہن سکتی ہیں مرد جو ہے وہ سونے چاندی کے زیورات نہیں پہن سکتے ہاں صرف ایک انگوٹھی وہ بھی زیادہ وزن کی نہ ہو سادے چار ماشے سے کم ایک مسکال اس کو سادے چار ماشے کہا جاتا ہے تو اس سے کم وزن کی انگوٹھی ایک وہ مرد کے لیے جائز ہے اس کے علاوہ سونے چاندی کا کوئی بھی زیور مرد کے لیے جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات جو ہیں وہ ان کی اجازت ہے عورتیں سونے چاندی کے زیورات پہن سکتی ہیں اس کے علاوہ سونے چاندی کے برطن جو ہیں ان کا استعمال بھی ممنوع ہے حرام ہے سونے چاندی کے زیورات کو سونے چاندی کے برطن ان کو کھانے پینے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا چنانچہ یہ بہار شریعت کے حوالے سے یہاں پہ اس مسئلہ کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے بہار شریعت میں ہماری فقہ انفی کی بڑی اردو میں موتبر کتاب ہے جس میں تفصیل کے ساتھ ہر مسئلے پہ گفتگو کی گئی ہے تو اس سونے چاندی کے استعمال کے بارے میں وہاں یہ مسئلہ لکھا ہے سونے چاندی کے برطن میں کھانا پینا اور ان کی پیالیوں میں تیر لگانا یا ان کے اتر دان میں اتر لگانا یا ان کی انگیتھی میں بخور کرنا منع ہے اور یہ ممانت مرد و عورت دونوں کے لیے ہے یعنی سونے چاندی کے زیورات ان کا استعمال مطلقا منع ہے نہ مرد استعمال کر سکتے ہیں نہ عورتیں استعمال کر سکتی ہیں سونے چاندی کے زیورات برطن زیورات نہیں زیورات عورتوں کے لیے تو برطن سونے چاندی کے جو ہیں وہ ان کا استعمال مطلقا منع ہے یہ یعنی جس طرح پلیٹیں سونے کی ہوں چاندی کی ہوں یا کوئی بھی برطن جس میں تیل لگانے کے لیے وہ شیشی ہو یا پلیٹ ہو یا اتر کے لیے ہو یا جس طرح وہ خوشبو کے لیے انگیٹھی وغیرہ ہوتی ہے تو کوئی بھی برتن سونے چاندی کا وہ متلکن منع ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی آگے فرماتے ہیں عورتوں کو ان کے زیور پہننے کی اجازت ہے زیور کے سوا دوسری طرح سونے چاندی کا استعمال مرد و عورت دونوں کے لیے نجائز ہے صرف عورتیں زیور پہنن سکتی ہیں اور مرد صرف ایک انگوٹھی چاندی کی پہنن سکتا ہے اس کے علاوہ استعمال برتنوں کے اعتبار طور پر یہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے منع ہے آگے فرماتے ہیں مسئلہ سونے چاندی کے چمچے سے کھانا ان کی سلائی یا سرما دانی سے سرما لگانا بلکہ اس کے آئینے میں مو دیکھنا اس کی کلم دعات سے لکھنا ان کے لوٹے یا تش سے وضو کرنا یا ان کی کرسی پر بیٹھنا یعنی سونے چاندی کی کرسی پر بیٹھنا یہ بھی مرد و عورت دونوں کے لیے ممنوع ہے سونے چاندی کی آرسی پہننا عورت کے لیے جائزہ اب یہ کوئی اسی طرح زیور کی چیز ہوگی آگے ہے سونے چاندی کے چیزوں کے استعمال کی ممانعت اس صورت میں ہے کہ ان کو استعمال کرنا ہی مقصود ہو اور اگر یہ مقصود نہ ہو تو ممانعت نہیں مثلا سونے چاندی کی پلیٹ یا کٹورے میں کھانا رکھا ہوا ہے اگر یہ کھانا اسی میں چھوڑ دیا جائے تو اداعت مال یعنی مال ضائع ہوتا ہے تو اس کو اس سے نکال کر دوسرے برطن میں لے کر کھائے یا اس کے پانی چلو میں لے یعنی سونے چاندی کے برطن میں رکھا ہوا ہے تو اس سے نکال کے دوسری پلیٹ میں لگ کے پھر کھایا تو پھر وہ منع نہیں ہوگا یعنی مقصود وہی استعمال کرنا ہو تو پھر منع ہوگا جب اس سے نکال کر دوسرے پلیٹ میں رکھ لیا ہے تو اب وہ کھانے والے کے لیے اس کا یعنی استعمال جائز ہوگا اسی طرح باقی چیزوں میں بھی کہا ہے کہ اگر تیل وہ اس میں رکھا ہے تو اس سے نکال لیا اور پھر کسی دوسرے برطن میں یا اتھیلی میں ڈال لیا یہی یہ طریقہ کہ براہ راست ان برطنوں کو استعمال کرنا ہی ہے یہ جو ہے نجائز ہے آگے چائے کے برطن سونے چاندی کے استعمال کرنا نجائز ہے اسی طرح سونے چاندی کی گھڑی آت میں باندھنا بلکہ اس میں اس وقت دیکھنا بھی نجائز ہے کہ گھڑی کا استعمال یہی کہ اس وقت دیکھا جائے تو سونے چاندی کی گھڑی بھی یہ آگے سونے چاندی کی چیزیں محض مکان کی عرائش اور زینت کے لیے ہوں تو اس وقت ان کا استعمال یعنی کچھ چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ صرف اس کو زیب و زینت کے عرائش کے لیے جس طرح رکھا جاتا ہے تو یہ جائز ہے اب وہ ان کا استعمال نہیں ہے بلکہ وہ صرف زیب و زینت کے لیے ان کو رکھا گیا ہے تو یہ اب جائز ہوگا کیونکہ ان کے برطن کے طور پر استعمال یا زیور کے طور پر استعمال مردوں کے لیے منع ہے اسی طرح اب یہ سونہ چاندی اس کو کہتے ہیں کہ یہ مال متقوم ہے یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی تجارت خرید و فروخت یہ جائز ہے یہ بنا نہیں ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس طرح مثلا دیکھیں شراب ہے یا خنزیر کا گوشت ہے یہ مسلمان کے لیے مال متقوم ہی نہیں ہے یعنی نہ اس کی خرید نہ اس کی فروخت نہ اس کی تجارت وہ کوئی جائز نہیں ہے لیکن سونہ چاندی اس کا یہ حکم نہیں ہے اس کے صرف برطن کا استعمال ان کو منع ہے اور اس کے زیور مردوں کے لیے منع ہے اگر اس کی تجارت کرتا ہے خرید و فروخت کرتا ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ پہلے تو صرف سونہ چاندی ہی اصل ہوتا تھا اسی سے یعنی جو روپیہ پیسہ جو ہے وہ بنتا تھا اب اس کے بعد پھر باقی داتوں کے اور کاغذ کے نوٹ آگئے یہ تو بات کی جاتا ہے پہلے تو صرف سونہ چاندی ہی اصل رکم ہوتی تھی اور اسی سے سکھے بنایا جاتے تو اب اسی طرح آگے دوسرا مسئلہ بھی آگیا ریشم کا کہ ریشم بغیرہ بھی عورتوں کے لیے وہ جائز ہے اور شاہ صاحب مجھے گھڑی جو گھوڑ پیٹل ہوتی ہے گھوڑ تا نہیں ہوتا انہوں اس کے باف دی ہوتی ہے تو وہ جائز کی رجال ہے انہیں وہ تو ویسے اس کے اوپر صرف چڑھا ہوا ہوتا ہے اس کا پانی وہ سونے کی نہیں ہوتی ہے سونے کی نہیں ہونی جائی ہے تو وہ تو ویسے اس کے اوپر انہوں نے رنگ چڑھایا ہوگا وہ منع نہیں تو جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کو سونے کی پلیٹیں اور سونے کی گلاس وہ ان کو دیے جائیں گے جن میں وہ کھائیں گے پییں گے تو دنیا میں سونے چاندی کا استعمال مردوں کے لیے متلقاً منع ہے نہ اس کے برطن استعمال کر سکتے ہیں نہ اس کے زیورات عورتیں برطن استعمال کر سکتی ہیں آگے فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَحِيهِ الْأَنفُسُ جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کی نفس خواہش کرے وَطَلَزُّ الْأَعْيُنُ اور جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوئے یہ یاد رکھیں کہ جنت میں کوئی بھی انسان کے دل میں کوئی ناجائز اور نامناسب خواہش وہ پیدا ہوگی ہی نہیں اللہ تبارک وطالعہ جنتیوں سے اس طرح کی تمام چیزوں کو دور کر دے گا تو وہاں جائز خواہشات ہوں گی اور وہ سب کی سب اللہ تبارک وطالعہ ان کو پورا فرمائے گا حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے انداز میں اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ جو جو جنتی خواہش کریں گے جو مانگیں گے وہ ملے گا اور ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جو حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے ذر خرید حضور نے ان کو خریدا تھا خریدنے کے بعد ان کو حضور نے ازاد کر دیا اب ازاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غلامی ختم ہوگی جہاں چاہو جاؤ تم ازاد ہو لیکن اب ان کی یہ غلامی تو ختم ہو چکی تھی لیکن حضور کی ذرف کے اسیر ہو چکے تھے وہ حضور کی ذرفوں کے اسیر ساری زندگی انہوں نے حضور کی غلامی میں گزار دی کہ حضور کے دروازے پہ کوئی بھی کام ہو سووان کو بھیج دو ہر کام کے لیے ہما وقت 24 آور تیار میٹھے ہوئے ہیں جو حضور کا حکم ہو وہ کریں ایک دن حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے پریشان نظر آرے ہو مقصد یہ تھا کہ اب کیا پریشانی ہے تمہاری غلامی کی زنجیر بھی ختم ہو گئی تمہیں ازاد کر دیا گیا اب تم پابند بھی نہیں ہو مرضی ہے تو یہاں رہو نہیں ہے تو کہیں اور چلے جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو تو کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے کیا پریشانی ہے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کوئی پریشانی نہیں ہے ایک خیال جب دل میں آتا ہے تو اس وقت پریشانی ہو جاتی ہے کرمایا کیا عرض کیا حضور اب تو ہر وقت آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں آپ کے دیدار سے مشرف ہوتا ہوں جب چاہوں آپ کا دیدار کرلوں صبح دوپیر شام ہر وقت آپ کا دیدار ہوتا ہے لیکن جب یہ خیال آتا ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرما دیا جنت میں چلے بھی گئے تو آپ جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے ہم ادنا درجے میں ہوں گے وہاں آپ کا دیدار کیسے ہوگا بس جب یہ خیال آتا ہے تو پھر پریشان ہو جاتا حضرت سوبان نے جب یہ ارض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ جلدی جاؤ میرے معبوب کی بارگاہ میں اور یہ آیات لے جاؤ وَمَنْ يُتِعِلْلَهَ وَالْرَّسُولَ فَأُلَئِكَ مَعَلَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے یہ محبت کرنے والے کل قیامت کے دن بھی حضور کے ساتھ ہوں گے حضور کی بارگاہ میں ہوں گے تو حضرت سوبان کی تسلی کر دی گئی کہ قیامت کے دن بھی ان پر اللہ تبارک وطاللہ کا کرم ہوگا تو وہ لوگ جو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں حضرت سوبان اور حضرت ربیع بن کاب اور جیسے لوگ جو بارگاہ رسالت کی حاضری پر سب کچھ قربان کرنے والے ان کو وہ ملے گا آگے فرماتے ہیں حضرت قاضی سنواللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی کی تفسیر مذری کے حوالے سے کہ وہ لوگ جن کا مقصد صرف دیدار الائی ہے اور وسائل دائمی ہے ان کو یہ جنت ان کو یہ نعمت وہاں ملے گی اور دوسرے لوگوں کو جنت کی نعمتوں سے ان کی چاہت کے مطابق سرفراز کیا جائے گا ایک شخص نے رسول اللہ کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے ان کو گھوڑے ہی بہت پیارے تھے انہوں نے کیا کہ گھوڑے ہوں گے ایک رابی نے کہا یا رسول اللہ کیا وہاں ہوں گے فرمایا اگر تمہیں جنت مل گئی اللہ تعالی تمہیں جنت میں لے گیا تو تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی جو گھوڑے چاہے گا اس کو گھوڑے ملے جو ہونٹ چاہے گا اس کو ہونٹ ملے گے تو جو جو جس کی خواہش ہوگی اس کو وہ ملے گا فرمایا وَالَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِيهِ الْأَنفُس جو نفس چاہیں گے وَتَلَزُّ الْآَيُنْ اور آنکھوں کی تھندک ہر وہاں پہ جو بھی چاہیں گے ان کو ملے گا وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور تم نے وہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے وَتِلْكَلْ جَنَّةُ اللَّتِي اُورِسْتُ مُوحَا بِمَا كُنْ تَمْ تَعْمَلُونَ اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئی ہو بِمَا كُنْ تَمْ تَعْمَلُونَ تمہارے آمال کے سباب تو ایک تو ہے وراثت وراثت کیا ہوتی ہے کہ کسی آدمی کے فوت ہونے کے بعد اس کی جائداد اس کے جو رشتہ دار بیٹے ہیں اور جیگر رشتہ دار ان میں جو تقسیم کی جاتی ہے اس کے جو مالک بنتے ہیں اس کو وراثت کہتے ہیں تو یہاں فرمایت جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گی یہاں وراثت بمعنہ مالک ہے کہ اللہ تبارک فرمای ہے اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ہر انسان کے لیے ایک مقام جنت میں بنایا ہے اور ایک مقام جہنم میں بنایا ہے جس کو بھی پیدا کیا جنت اور جہنم میں دونوں کے ہر انسان کے لیے ایک ایک ٹھکانہ بنا دیا اب وہ جس طرح کے عمال کرے گا اگر نیک ہو گا تو جنت میں جائے گا بد ہو گا تو جہنم میں جائے گا تو جنت میں جائیں گے وہ اپنا مقام بھی حاصل کریں گے اور ان لوگوں کا حصہ جو جہنم میں چلے گئے اپنے عمال کی وجہ سے ان کا حصہ بھی ان جنتیوں کو ملے گا اور جہنم میں جائیں گے وہ اپنا حصہ بھی لیں گے اور ان لوگوں کا حصہ بھی جنت میں گئے جو مقام بنائے گا تو وہ بھی ملے گا تو اس طرح فرما یہ وراست ہوگی کہ وہ جو لوگ جہنم میں چلے گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بھی جنت میں اب ان کے لئے جو تیار کیا تھا وہ بھی تم لے لو تو یہ ہے وَطِلْكَ جَنَّتُ اللَّتِ اُوْرِسْتُ مُوحَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہارے آمال کے سبب تو آمال یہ ظاہری سبب ہے اور حقیقی اور ظاہری سبب ہے نیکی یا نیک آمال ورنہ ہمارے آمال کی کیا حیثیت ہی کیا ہے کہ جے میں ویکھا عملہ ملے کج نہیں میرے پلے جے ویکھا تیری رحمت ملے بلے 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 عدل کریں تاں تھر تھر کمبن اچیا شانہ والے فضل کریں تاں بخش جاون تو حقیقی سبب تو ہے اللہ تبارک وطالعہ کا فضل جنت میں جانے گا اور ظاہری سبب ہے جو نیک عمال کرے جنت میں جائے گا اور اگر دیکھا جائے تو نیکی کی توفیق ملنا ہی رب کا فضل ہے کسی کو نیکی کی توفیق مل جائے یہی رب تبارک وطالعہ کا کرم ہے تو یہی رب تبارک وطالعہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کسی کو نیکی کی توفیق دے دے اور وہ نیکی اس کے جنت میں جانے کا سبب بن جائے تو حقیقت میں یہ بھی اللہ تبارک وطالعہ کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کسی کو نیکی کے لیے منتخب کر لے اور اس کو نیکی کی توفیق اطاف فرما دے یہی اللہ تبارک وطالعہ کا کرم ہے لَكُمْ فِيهَا فَاقِهَةٌ كَسِيرَةٌ مِنْحَ تَاکُلُونَ فرمایے تمہارے لیے وہاں بہت سے پھل ہوں گے مِنْحَ تَاکُلُونَ جن میں سے تم کھاؤ گے یعنی جنت میں یہاں تک تو بیان ہوا ان لوگوں کا متقین جن کو اللہ تبارک وطالعہ جنت عطا فرمائے گا اور جنت کی نعمتیں ان کو ملیں گی آگے اس کے مقابلے میں مجرمین کا بیان کیوں چیزیں اپنی زد سے پہچانی جاتی ہیں تو اب اس کے مقابل پھر مجرموں کا بیان ان المجرمین بے شک مجرم لوگ گناہگار جو نافرمانی کرنے والے فی عذاب جہنم خالدون یا مجرمین سے کافر مراد ہوں کہ وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لا یفت رغن وہ جہنم کا عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا وَهُمْ فِيهِ مُغْلِسُونَ اور وہ اس میں نا امید ہو جائیں گے امیدیں دم توڑ جائیں گے لمبے عرصے تک امید رکھیں گے کہ شاید عذاب ہلکا کر دیا جائے شاید ختم کر دیا جائے بلاخر عذاب وہ امیدیں دم توڑ جائیں گی کہ نہیں اب نہ یہ ختم ہوگا نہ ہلکا کیا جائے گا فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ کَانُوْهُمُ الظَّالِمِينَ ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا خود ہی انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا جیسا کہ دیکھیں ابھی میں نے وہ حدیث پاک بیان کی کہ اللہ تبارک وطالہ نے دنیا میں جس بھی انسان کو پیدا کیا ہے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں اس کے لئے ایک مقام تیار کر دیا ہے ہر ایک کے لئے جنت میں بھی اور جہنم میں بھی ایک ایک مقام تیار ہے دونوں جگہ ایک ایک اب وہ اپنی مرضی سے جس رستے کو چاہے اختیار کر لے اللہ تبارک وطالہ نے تمام اسباب بھی پیدا فرما دی انبیاء کرام کو بھیجا اور کتابوں کو بھیجا اور پھر ان کتابوں کی آگے تبلیغ کے لئے اللہ تبارک وطالہ نے مبلغین کو بھیجا نیک لوگ تبلیغ کرنے والے راہ راست کی طرف لانے والے تو سارے اسباب اللہ تبارک وطالہ نے مہیا کر دیئے اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی گمراہی کا رستہ اختیار کرتا ہے نافرمانی کا رستہ اختیار کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے اب کسی نے تو اس پر ظلم نہیں کیا اللہ تبارک وطالہ تو کسی پر ظلم نہیں فرماتا وہاں پر تو عدل ہی عدل ہے اور فضل ہی فضل ہے تو فرمایا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود ہی وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے خود ہی انہوں نے اس رستے کو اختیار کیا ہم نے تو بتا دیا تھا کہ یہ نیکی کا رستہ ہے اس پر چلوگے اللہ تبارک وطالہ کی رضا حاصل ہوگی اور بالاخر جنت میں پہنچ جاؤگے اور یہ برائی کا رستہ ہے اس کو اختیار کروگے اللہ تبارک وطالہ کی ناراضگی کا اس کے غزب کا سبب بنے گا اور بالاخر یہی تمہ جہنم میں جا گرائے گا اور دونوں رستے بتا دیئے پھر اختیار دے دیا اپنی مرضی سے انسان جس رستے کو چاہے اختیار کر لے تو اگر کسی نے اپنی مرضی اور اختیار سے گرائی کا گناہ کا کفر کا نافرمانی کا رستہ اختیار کیا تو خود ہی اپنی جان پر ظلم کیا کوئی سی نے تو ان پر ظلم نہیں کیا تو فرمایا وَمَا ظلم ناہم وَلَاقِن كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے وَنَا دَو اور وہ پکاریں گے يَا مَالِكُ اے مَالِك مَالِك اس فرشتے کا نام ہے جو جہنم کے داروگا یعنی جہنم کے سب سے بڑے کنٹرولر جو فرشتہ ہے اس کا نام مَالِك ہے ویسے تو مختلف فرشتے ہیں جن کی مختلف ڈیٹیاں تو سب سے جس طرح جنت کا جو فرشتہ سب سے بڑا کنٹرولر اس کو خازن کہا جاتا ہے اور جہنم کا جو سب سے بڑا کنٹرول کرنے والا فرشتہ اس کا نام ہے مَالِك تو وہ جہنمی فرشتہ جو جہنم کا سب سے بڑا یعنی کنٹرول کرنے والا داروگا کہے اس کو پکار کہیں لِيَقَدِ عَلَيْنَا رَبُّك اب دیکھئے دنیا میں موت کا تصور انسان کے لئے بڑا ڈرانہ ہوتا ہے موت سے ہر انسان ڈرتا ہے موت کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں موت کے تصور سے ڈرتے ہیں بلاخر موت تو آنی ہے لیکن فطری طور پر انسان موت سے ڈرتا ہے لیکن وہاں ایسی قیفیت پیدا ہو جائے گی جہنم کے اندر پس آزاب سے کہ وہ مالک کو کہیں گے کہ رب کی بارگاہ میں عرض کرو کہ ہمارا معاملہ ہی ختم ہو جائے یعنی ہمیں موت دے دے ختم ہو جائیں ہم تمہارا رب ہم پر فیصلہ کر دے یعنی ہمیں موت دے دے تو فرشتہ دن روگا جنم آگے سے جواب دے گا تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے اب موت نہیں موت کہاں اب تو موت کو موت آ چکی کہ قیامت کے دن جب فیصلے ہو چکے گئے تو پھر موت کو ایک مینڈے کی شکل میں نایا جائے گا اور اس کو زبا کر دیا جائے گا لوگ موت ختم ہوگی دنیا میں کیا ہوتا ہے کوئی انسان کتنی بھی تکلیف میں ہو دنیا کی تکلیف موت سے ختم ہو جاتی ہے کوئی آدمی اللہ نہ کرے بیمار ہے تکلیف میں ہے بہت پریشانی میں ہے بہت زیادہ تکلیف میں ہے تو وہ تکلیف موت سے ختم ہو جاتی ہے دنیا کی تکلیف لیکن وہاں جو تکلیف ہوگی وہ ختم نہیں ہوگی کیونکہ موت آ چکی موت ختم ہو چکی تو وہ خوش کریں گے کہ رب کی بارگاہ میں ارز کرو کہ ہمیں موت ہی دے دے لیکن موت وہاں نہیں آئے گی فرشتہ یہ جواب دے گا تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَق وہ فرشتہ فرمائے گا یا اللہ تبارک وطالہ کی طرف سے کوئی اور اس کا جواب دے گا لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَق بے شک ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے یعنی اللہ تبارک وطالہ نے ہدایت کے تمام اسباب پیدا فرمائے نبیوں کو بیجا نبی رسول تشریف لائے اللہ تبارک وطالہ نے کتابیں اتاری اور ہدایت کا رستہ دکھانے کے لئے اللہ تبارک وطالہ نے نیک لوگوں کو بیجا جو ہدایت کا رستہ دکھاتے تھے تو تمام اسباب ہدایت کے تمام سورسز مہیا کر دیئے لیکن تم میں سے اکثر حق کو نا پسند کرتے تھے تو تم نے اپنی مرضی سے اس مقام کو پسند کیا تو اب ٹھیک ہے یہاں پہ رہو ام ابرمو امرن کیا انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے فَإِنَّا مُبْرِمُون بے شک ہم بھی فیصلہ کرنے والے ہیں اس میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اعلان نبوت فرمایا تو اکہ دکہ لوگ اسلام قبول کرتے کچھ لوگ اکثریت جو تھی وہ منکر تھی اور انکار کرتے تھے اور اسلام کے مخالف تھے اور اسلام کے رستے میں رکاوٹیں ڈالتے تھے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تھوڑے تھوڑے کر کے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے مکہ کے اندر ایک اسمبلی حال تھا میٹنگ کی جگہ تھی جس کو دارن ندوہ کہا جاتا تھا کسی اہم مسئلے پہ میٹنگ فرخادرنگ کرنی ہو تو وہاں کسی فیصلے پہ پہ کیا کرنا چاہیے وہاں دارن ندوہ میں سب لوگوں کی بڑے بڑے جو سردار تھے ان کی میٹنگ بلائی گئی اور کہا بھی کیا کرنا چاہیے دیکھو یہ آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں روز کوئی نہ کوئی مسلمان ہو جاتا ہے حضرت عمر جیسے بہادر اور حضرت حمزہ جیسے شیر خدا ان جیسے لوگ جب مسلمان ہوئے تو مکہ میں ایک حض چل مچ گئی کہ ان جیسے بہادر لوگ اس طرح اگر آہستہ آہستہ مسلمان ہوتے رہیں گے تو ایک دن وہ بھی آئے جائے گا کہ تم اقلیت ہو جاؤ گے یہ اکثریت ہو جائیں اب تو تمہاری میجارٹی ہے اور یہ مینارٹی میں ہیں لیکن اگر اسی طرح کام چلتا رہا روز کوئی مسلمان ہو گیا تو ایک وقت یہ ہوگا کہ یہ میجارٹی میں ہوں گے تم مینارٹی میں ہوگا پھر تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا اب وقت ہے کوئی ایک حتمی فائنل فیصلہ کر لو کہ کیا کرنا ہے ورنہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکر جائے گا جب سب لوگوں نے یہی بات کی کہ بات تو درست ہے کہ لوگ آہستہ ایسا مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ وقت دور نہیں جب تم مینارٹی ہوگی اور یہ میجارٹی میں ہوں گے تم اقریت ہوگی اکثریت ہوگی پھر تم کچھ نہیں کر سکو گے آج جو کر رو اچھا بھئی کیا کریں سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی کسی نے کچھ کہا کسی نے کہا ان کو کمرے میں بند کر دو کسی نے کہا ان کو ملک بدل کر دو کسی نے کہا قتل کر دو سب یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا شیطان وہ بھی ایک بزرگ کی شکل میں شیخ نجد کی شکل میں وہ بھی آگیا اور وہ بھی وہاں بیٹھ گیا اس نے مشورہ دیا کہ دیکھو اگر کوئی ایک آدمی اس کو قتل کرے گا تو اس سے ایک حساس لیا جائے گا ان کا قبیلہ ان کے ماننے والے اس کو نہیں جھوڑیں گے بدلہ لیں گے اس کو قدل کر دیں گے اگر تم ان کو ملک سے نکال دیتے ہو جہاں جائیں گے وہاں اپنا جتھا جمع کریں گے اور حملہ کر کے تمہیں فتح کرنے میری تجویز اس نے کہا میری تجویز یہ ہے کہ مکہ کے ہر خاندان کا ایک نوجوان وہ تلوار لے کر ان کے گھر کے باہر کھڑا ہو جائے جب سہری کے وقت یہ نکلیں تو سب یک بارگی ان پر حملہ کر دیں جب سب لوگ حملے میں شریک ہوں گے اور ان کو سب لوگ قتل کریں گے تو اب ان کے خاندان والے ماننے والے پورے مکہ سے لڑائی تو لے نہیں سکیں گے قصے کے ساتھ لیں گے بھئی سب لوگ اس قتل میں شامل ہیں اچھا بھئی ٹھیک ہے خون بہا ادا کرو دیت ادا کرو تو سب لوگوں کے اسے میں تھوڑا تھوڑا جتنی رقم آئے گی سب قبیلے ادا کر دیں گے اور مسئلہ حال ہو جائے ابو جیل نے کہا یہ تجویز یہ سب سے اہم ہے اور یہ قابل عمل ہے اس پہ عمل ہو سکتا ہے فیصلہ ہو گئے ٹھیک ہے بھئی ساب لوگ ہر قبیلے کا ایک نوجوان تلوار لے کر رات کے وقت ان کے گھر کے باہر کھڑا ہو جائے جب سہری کے وقت یہ باہر نکلیں حضور نبی کریم تحجد کی عدائیگی کے لیے اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کے لیے سہری کے وقت حرم شریف میں جاتے تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت سب لوگ جو تلوار لے کر کھڑے ہوں گے سب لوگ یک دم حملہ کر دیں سب لوگ اس قتل میں شریف ہوں تا کہ پورے مکہ کے سارے خاندان ان پہ الزام آئے اور سب پھر دیت ادا کر دیں گے آسانی سے اور مسئلہ ختم ہو جائے اللہ تبارک وطالعہ نے بھی حکم دے دیا کہ محبوب آج کی رات آپ نے ہجرت کر نہیں اللہ تعالی نے فرمایا کیا انہوں نے کوئی ایک پکہ فیصلہ کر لیا ہے پکہ فیصلہ یہی کیا تھا کہ شہری کے وقت جب اٹھیں تو سب لوگ یک بارگی حملہ آور ہوں اور ان کو شہیر کر دیں اللہ تعالی نے فرما ہم بھی غافل نہیں ہم بھی اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انکا من المرسلین اسی میں اللہ تعالی نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِهِمْ سَدَّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّا ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار بنا دی اور پیچھے بھی دیوار بنا دی فاق شہینا ہم نے ان پر پردے ڈال دی فاہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ علی کو اپنے بستر پہ لٹاتے ہیں کہ اے علی یہ لوگ جو باہر کھڑے ہیں جو میرے خون کے پیاسے ہیں جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی امانتیں میرے پاس ہیں پورے مکہ میں کوئی ایسا آدمی ان کو نہیں ملتا ایسا قابل اعتماد آدمی جس کے پاس اپنی امانت رکھ سکیں امانتیں بھی میرے پاس رکھتے ہیں تو ان کی امانتیں میرے پاس ہیں تو میں جا رہا ہوں یہ امانتیں تم ان کے حوالے کر کے تم پھر ہمارے ساتھ آکے ملنا اب حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں تو ان کا اگر مال میں لے جاؤں تو کیا ہے نہیں دھوکہ فراد کسی کافر سے بھی جائز نہیں ہے بلکہ وہ کافر جو خون کے پیاسے ہیں ان سے بھی فرمایا نہیں میری سنت اور میری صیرت یہ ہے کہ ان سے بھی دھوکہ نہیں کرنا ہے ان کا بھی حق نہیں مارنا ہے تو فرمایا ان کے امانتیں ان کے حوالے کر کے تم صبح آ جانا حضرت علیہ آرام فرما ہے تو کسی نے حضرت علیہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو ڈر نہیں لگا کہ یہ جو باہر تلواریں لے کر کھڑے ہیں اگر وہ دیوار خان کے اندر آ جائیں گے تو تحقیق تو نہیں کریں گے کہ کون ہے جب حضرت علیہ کا بستر ہے اور حضرت کی چادر ہے تو چادر کے نیچے حضرت ہی ہوں گے تو تلواروں سے عملہ کر دیں گے قتل کر دیں گے پہلے تحقیق تو نہیں کریں گے کہ کون ہے بھئی تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگا حضرت علیہ نے فرمایا کہ ہر رات مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس رات میں میری موت واقعہ نہ ہو جائے کہ موت کا کوئی علم نہیں لیکن اس رات مجھے کوئی ڈر نہیں تھا میں یہ آرام سے سکون سے اتمنان سے سویا مجھے یقین تھا کہ میں نے صبح اٹھنا ہے آج میری موت واقعہ نہیں ہو سکتی حضور نے فرمایا تھا کہ صبح یہ مانتے ان کو واپس کرنی ہیں اس لئے مجھے یقین تھا کہ آج میری موت واقعہ نہیں ہو سکتی تو حضور ان کے درمیان سے نکل گئے اب جب انہوں نے دیکھا کہ ادھر سے صبح ہو گئی ہے آئے نہیں دیوال پھاند کے اندر گئے چادر رٹائی دیکھا حضور فرمایا کہاں ہے حضور کہاں میرے حوالے کیا تھا پہر تم باہر دے رہے وہ تو تمہارے درمیان سے نکل کے گئے ہیں تم نے اپنا فیصلہ کیا تھا اللہ نے اپنا فیصلہ کیا ہے اللہ نے تمہاری آنکھوں پر پردے ڈال دیئے تھے فرمایا ام ابرمو امرن کیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب مکہ کے خاندان مل کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں فَإِنَّا مُبْرِمُون ہم بھی فیصلہ کرنے والے ہیں کہ ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے محبوب کی افادت کرنی ہے اور محبوب کے اس مشن کہ ہم ان کی پوشیدہ اور سرگوشی کو نہیں سنتے بلا کیوں نہیں ضرور سنتے ہیں چاہے وہ اونچی آواز سے بولے چاہے وہ خفیہ طور پر بند کمرے میں کوئی مشورہ کریں کوئی گفتگو کریں چھپکے کریں سامنے کریں سب اللہ تبارک و تعالی سب کو سننے والا جاننے والا ہے اور فرمایا وَالْوَسُلُنَا لَدَئِهِمْ یکتبون بلکہ ہمارے فرشتے ان کے ساتھ ہیں جو لکھ رہے ہیں اور وہ کل قیامت کے دن سند کے طور پر ان کے سامنے پیش بھی کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی تو سب کچھ سنتا جانتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھی مقرر کر دیا کہ ہر حرکت اور ہر گفتگو کو وہ فرشتے لکھ بھی رہے ہیں قُل محبوب فرما دو اِنْ کَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَادٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ اگر اللہ تبارک و تعالی کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کر رہے والا ہوتا یعنی اللہ تبارک و تعالی اس عیو سے پاک ہے اولاد کا ہونا انسان کے لئے شرف کا باعث ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کے لئے یہ چیز عیب ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس عیب سے پاک ہے کیونکہ عیسائی جو ہیں عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالی کا بیٹا کہتے ہیں یہودیوں کا ایک گروہ عزیر علیہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالی کا بیٹا کہتا ہے کچھ کافروں کے ایسے قبائل تھے جو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی کی بیٹیاں کہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی اس عیب سے پاک ہے نہ ہو کسی سے پیدا ہوا نہ ہو مجھ سے کوئی پیدا ہوا نہ ہو کسی کا بیٹا نہ کسی کا باپ محبوب کہہ دو کہ اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں اللہ تبارک و تعالی کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا بیٹا ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی وجہ سے اس کی تعظیم بھی کی جاتی اس کی بھی عبادت کی جاتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا لیکن اللہ تبارک و تعالی اس عیب سے پاک ہے وہ لم یرد ولم یولد ہے تو فرمایا کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا سبحان رب السماوات والعب آسمانوں اور زمینوں کا رب ان غیوب سے پاک ہے رب العرش جو عرش کا رب ہے اما یاسفون وہ ان باتوں سے پاک ہے جو رب کے بارے میں یہ کر رہے ہے محبوب ان کو چھوڑ دو یہ اس میں پھرتے رہیں کھیلتے رہیں یہاں تک یہ اس دن سے ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی موت یا قیامت کا دن اس وقت تک یہ کھل کھیلتے رہیں اور اپنے ان مشغلوں میں مصروف رہیں اس دن ان کو سب چیزوں کا علم ہو جائے گا حتی یلاقو یوم ہم اللذی یوادون اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے یعنی آسمانوں اور زمینوں میں اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے معبود برحق اللہ تبارک وطالہ ہی ہے اللہ تبارک وطالہ کے علاوہ اور جو معبود ہیں وہ معبودان باطلہ ہیں یعنی جن کی پوجہ اور پرستش کی جاتی ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب کے سب معبودان باطلہ ہیں کہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک وطالہ کی ذات ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اگر کسی اور چیز کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ غلط ہے اس کی عبادت جائز نہیں ہے چاہے وہ بت ہو چاہے درخت ہو چاہے جانوان ہو شیر ہو بندر ہو گائے ہو سامپ ہو یا کوئی زندہ یا مردہ انسان ہو کوئی قبر ہو کسی کی عبادت جائز نہیں ہے عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک وطالہ کی ذات ہے تو وہ ہی ہے معبود آسمانوں میں اور زمین میں وَهُوَ الحقیم العلیم اور وہ ہکمت والا جاننے والا ہے وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَبْدُ بڑی برکت والا ہے وہ اسی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں وہ مَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہر جگہ اسی کا حکم چلتا ہے وہی ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا مالک ہے ہر چیز کو پیدا کرنے مالا ہے ہر چیز اسی کے دسترس میں ہے اسی کے حکم سے ہر چیز چل رہی ہے وَإِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَ اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَهُونَ اور اسی کی طرف تم نے لوٹنا ہے تو قیامت کا علم اللہ تبارک وطالہ کے پاس ہے ہاں اللہ تبارک وطالہ نے جس کو چاہا جتنا چاہا علم عطا فرما دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک وطالہ نے قیامت کا علم عطا فرمایا لیکن اس کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا کہ اگر اس کو بتا دیا جاتا تو پھر یہ عالم غیب نہ رہتا بلکہ عالم شہادت بن جاتا اس لئے اللہ تبارک وطالہ نے اپنے محبوب کو اس کا ایکزیکٹ ٹائم بتانا اس سے منع فرما دیا باقی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بے شمار نشانیاں بیان فرمائیں کچھ اس سے پہلے ظاہر ہوں گی کچھ بالکل قربے قیامت میں ظاہر ہوں گی لیکن جو اس کا ٹائم کی فلان سن ہوگا وہ باقی یہ بتا دیا جمعہ کا دن ہوگا دس معرم ہوگی اور اثر کے بعد کا ٹائم ہوگا اس طرح کی ساری جو نشانیاں احادیث مبارکہ میں بیان ہوئیں لیکن صرف اس کا اب سن بھی بتا دیا جاتا تو پھر آر آدمی جانتا بھئی اتنے سو سال اتنے ازار سال یا اتنے چالی سال بیس سال رہ گئے تو اس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا اس کو خفیہ رکھنے کا حکم دیا باقی نشانیاں جو ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی فرمایا وَإِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَهُرُ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ جن کو پکارتے ہیں دعا يَدْرُ جن کو پکارتے ہیں یعنی جن کی پوجہ اوپر رسش کرتے ہیں دعا يَدْرُ یہ عبادہ یا غدو کے معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں تو جن بتوں کی یہ پوجہ اوپرستش کرتے ہیں وہ نہیں مالک وہ اختیار نہیں رکھتے الشفاعت شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے کیونکہ کافر یہ کہتے تھے کہ یہ بت جن کی ہم پوجہ اوپرستش کرتے ہیں یہ ہمیں چھڑا لے گئے وہ کہتے پہلا تو یہ ہے کہ قیامت آنے ہی نہیں ہے بس یہ دنیا ہے دنیا ختم ہوگی انسان مر گیا قبر میں چلا گیا اور معاملہ ختم ہو گیا اور اگر وہ کہتے بالفرض قیامت آ بھی گئی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو یہ بت ہمیں چھڑا لیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان بتوں کو کوئی میں نے اختیار نہیں دیا ہے جب میں نے اختیار نہیں دیا تو پھر وہ کیسے چھڑا سکتے ہیں شفاعت وہ کریں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ازن ہوگا جیسا کہ فرمایا منزل لذی یشفہ اندہو کون ہے جو اس کی ہاں شفاعت کرے اللہ بے ازن مگر اس کی اجازت سے تو جن کو رب تبارک و تعالیٰ کا ازن ہوگا اجازت ہوگی وہ شفاعت کریں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اختیار دے گا وہ شفاعت کریں گے تو فرمایا ان کو میں نے کوئی اختیار نہیں دیا یہ بت جو ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو یہ کہ وہ جس شفاعت کے قائل تھے وہ شفاعت اس طرح کی تھی کہ رب اگر نہ بھی چھوڑنا چاہے تو یہ چھوڑا لیں گے وہ دانس اور دانگری کی شفاعت وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہوگی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت ہوگی رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو اس کے پیارے اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا اور ان کی شفاعت سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرمائے گا تو دانس اور دانگری کی شفاعت وہاں نہیں ہوگی بلکہ عرض معروض کی درخواست پیش کی جائے گی اور وہ پیش کریں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اختیار دے گا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم شفاعت کبرہ کا دروازہ کھولیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے اس کے بعد پھر انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندے اسی طرح چھوٹے بچے اگر کسی کے فوت ہوگے وہ بھی قرآن پاک رمضان المبارک یہ بہت سے شفاعت کے ذریعے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجازت دے گا وہ شفاعت کریں گے تو فرمایا وَلَا يَمْلِكُ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شفاعت جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی پوجہ اوپر استش کرتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے اِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقْ ہاں شفاعت کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے گا جنہوں نے حق کے ساتھ گواہی دی وہ ہم یاد امون انہوں نے جانتے ہیں انہیں رب کے نیک متقی پریزگار بندے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اختیار دے گا یہ ازن دے گا وہ شفاعت فرمائیں گے وَلَا اِن سَعَلْتَ هُمْ اور محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں مَن خَلَقَهُمْ کس نے ان کو پیدا کیا لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ تو کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بُت جو ہے خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے پتھر کے ہیں سونے جاندی لوہے کسی داد کے ہیں لکڑی کے ہیں کسی بھی چیز کے بنے ہیں خود انہوں نے تراش کر ڈال کر ان کو بنایا ہے تو یہ تو ان کو پیدا کرنے والی نہیں ہے تو جب ان سے پوچھا جاتا بھئی تمہیں کس نے پیدا کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ اللہ نے پیدا کیا جب پیدا اللہ نے کیا تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے پھر عبادت ان بتوں کی کیوں کرتے ہو تو فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں کہ اللہ نے تو پھر کہاں ہی ہوں دے پھر رہے ہیں پیدا اللہ نے کیا ہے یہ بھی مانتے ہیں پھر عبادت ان کی کرتے ہیں سجدہ ان کے آگے کرتے ہیں جھکتے ہیں ان کے آگے ہیں اسی کی کیوں نہیں عبادت کرتے ہیں جو پیدا کرنے والا جو خالق اور مالک ہے وَقِيلِهِ اور قسم ہے محبوب کے یہ کہنے کی یا رب انہا اولائی قوم اللہ یکمنون یا رب ذو جلال یہ ایسی قوم ہے جو ایمان نہیں لاتے میں نے ان کو تبلیغ کی بار بار ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی ہر وقت کوشش کی صبح دوپیر شام ہر موقع پہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لانے والے نہیں تو رب تبارک وطالہ کو اپنے محبوب کی یہ ادا پسند ہے یہ قول پسند آیا رب تبارک وطالہ نے اپنے محبوب کے اس قول کی قسم کھائی اور فرمایا فَسْفَحْ أَنْهُمْ محبوب ان سے درگزر کیجئے وَقُلْ سَلَاوْ اور ان کو کوہ سرام یعنی ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے اگر یہ نہیں مانتے فَسَوْفَيَا عَلَمُونَ ان قریب یہ جان لے گئے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ محبوب آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے آپ اپنے کام کو بے احسن طریقے یعنی بے خواہد ہر اچھے طریقے سے آپ اس کام کو ادا کر رہے ہیں جب آپ احسن طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں اپنی ڈیوٹی کو آپ نے ادا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تو اب آپ بری و ذمہ ہیں اب اگر کوئی مان جائے گا تو اس کا فائدہ ہے وہ اپنے فائدے کے لیے مانے گا اور جو نہیں مانے گا اس کا اپنا نقصان ہے جو مان جائے گا وہ جنت جانے کا سمان کر رہا ہے اور جو نہیں مانے گا اپنے آپ کو جہنم کا ہندن بنا رہا ہے تو آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دیا اب نہیں مانتے تو جائے جہنم میں خود جہنم میں جلیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تو صلی دے رہا ہے کہ محبوب نہیں مانتے تو آپ کہیں ٹھیک ہے بھئی موج کر خود جہنم میں جلو گے پھر کیا ہو سکتا ہے ہم تو تمہیں کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کا حق دار برائے لیکن اگر تم خود ہی اپنے آپ کو جہنم میں گراؤ گے تو پھر کوئی دوسرا کیا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے لئے تمام اسباب وحیہ کر دیئے اور ہدایت کے تمام سامان وحیہ کر دیئے جب انسان خود ہی ان سے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو جہنم میں گرائے گا تو پھر وہ خود ہی مجرم ہے اس لئے پہلے فرما دیا ہم نے تو ضرم نہیں کیا اپنے جہنم پر خود ہی ضرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے تمام اسباب وحیہ کیے ان تمام کو چھوڑ کر انہوں نے گمراہی کا اور نافرمانی کا اور کفر کا رستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق آمد